السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے ہمارے بارہ اس کے بارے میں آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا ایک لیٹر پیڈ آیا ہے اس کو ہم آج آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ ہمارے بارہ جیسی فلموں کو انتہائی لغو لکچر گمراہ کن فرقہ وارانہ اشتعال انگیز کذاب افتیرہ پر مبنی ملک کی سالمیت اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والی اور اسلاموفوبک مانتا ہے بورڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس فلم کی نمائش پر فوری پابندی لگائے مسلم پرسینلہ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس نے ایک پریس بیان میں اس بات پر انتہائی حیرت اور تحجب کا اظہار کیا کہ کس طرح فلم سنسر بورڈ نے اس لغو گمراہ کن اشتعال انگیز اور ملک کے ایک فرقہ کو بدنام کرنے والی فلم کی نمائش کی اجازت دی ہے اس سے خود سنسر بورڈ کی غیر جانب داری پر سوالیہ نشان کھلا ہو جاتا ہے فلم کے ٹائٹل اس کے تھیم اس کی پوری کہانی اور مقالموں کے دریئے صرف ہندوستانی مسلمانوں کی شبیحی بگالنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ یہ فلم مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات پر بھی جاریحانہ حملہ کرتی ہے بورڈ کے ترجمان نے کہا یوں تو ہندوستانی فلموں میں کئی بار اسلام اور مسلمانوں کی تصویر کو مسخ کیا گیا تاہم ان دنوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایسی بدنام زمانہ فلموں کی بار سی آگئی ہو کرالہ اسٹوری اور کشمیر فائلز کے دریئے مسلمانوں کو دہشتگرد اور اسلام کو دہشت کو فروغ دینے وارے مذہب کے طور پر پیش کیا گیا اب اس فلم کے دریئے قرآن مجید کی ایک آیت کو توڑ مرول کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام میں عورت ایک بے وقت مخلوق ہے انہوں نے آگے کہا کہ گرشتہ کئی دہائیوں سے مردم شماری کے سرکاری آداد اور شمار یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی شرح پیدائش بہت تیزی سے اور مسلسل گھٹ رہی ہے لیکن ہمارے بارہ جیسی فلمیں اس کے برعکس اکثریت کے دلوں میں مسلم آبادی کے اضافے کا خوف پیدا کر رہی ہے ڈاکٹر الیاس نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بارہ جیسی شر انگیز منگھڑت اور اسلاموفوبک فلم پر فوری پابندی لگائی جائے اور فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور کرداروں پر ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام کے تحت مقدمہ چلایا جائے مقدمہ چلایا جائے